السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الملک کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں آج باقی ماندہ جو آیات ہیں ان کا مختصر سا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی قدرت اپنی بادشاہت اپنا اختیار اور اپنی کامل بادشاہت کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی چھوڑے ہیں یہ سوالات ہم انسانوں کے لیے ہیں اور غور طلب بھی ہیں غور طلب اس لیے کہ ہم انسان دنیا میں جیتے جی اپنے ادگرد کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ تاثر ہمارے بلیفز پر بھی ہوتا ہے ہمارے ایمانیات پر بھی ہوتا ہے کیا ایسی چیزیں جو بالکل بے اختیار ہوں جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو کیا واقعی وہ خدای کام کر سکتی ہیں کیا وہ اللہ کے کاموں میں شریک ہو سکتی ہیں کیا واقعی اللہ تعالی کو اپنے کام چلانے کے لیے اپنی مخلوق سے جو انسان ہیں ان سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے ایک سوال ہے یہ صورت ان سوالوں کو چھیڑ کے یہ ان سوالوں کو ہم انسانوں سے کر کے سمجھانا یہ چاہ رہی ہے کہ انسان اس اللہ کو پہچانے جس نے انسان کو پیدا کیا اور جس نے زمین اور آسمان کو بھی پیدا کیا جس کی بادشاہت کائنات کی ایک ایک چیز پر ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز پر اس کا غلبہ ہے اس کو پہچانے سوال یہ ہے بلہ یہ بتاؤ کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش امتحان کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی مشکل اگر حضرت انسان پر یا انسانوں پر پڑ جائے تو کیا انسانوں میں کوئی ایسا لشکر ہے چاہے وہ ڈاکٹرز کا ہو انجینئرز کا ہو فورسز کا ہو کوئی ایسا لشکر ہے جو آ کے تمہاری اس مشکل کو تمہاری اس مصیبت کو دور کر سکے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشکل جب آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں اور وہ بھی اس مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جب بیماریاں آتی ہیں یا کوئی وائرس چلتا ہے تو اس میں بھی بڑے بڑے صحت مند لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہاں دوائیاں بھی ناکام اور ڈاکٹرز بھی ناکام جواب دے بیٹھتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا کا جو اصول ہے اسی کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ ہم واقعی بے بس ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جو پندرہ سو سال پہلے کہی گئی تھی آج ماننے میں کون سی چیز مانے ہے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے اس رکاوٹ کا سبب بنتی ہے کہ ہم ایک اللہ کو اپنا بادشاہ اپنا رازق اپنا خالق تسلیم نہ کریں اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی آزمائش اگر تمہارے اپنے ماحول میں پیدا کر دوں تو اس رحمان کے مقابلے میں کون ہے ایسا رحمان جو تم پر اتنی مہربانیاں بھی کرے اور تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارہ بھی دلائے یا تمہارے اس موقع پر آ کے مدد کرے کون ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی نہیں اس کے باوجود حضرت انسان کی ایک زد ہے اور زد یہ ہے کہ ان الکافرون الا فی غرور بڑے دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معنی، تعویلات، مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رب کا کام نہیں ہے یہ مالک الملک کا کام نہیں ہے یہ اختیارات کچھ ان کے پاس بھی ہیں کچھ ہمارے پاس بھی ہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے انسان خود بے بس ہے اَمَّنْ هَادَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ یہ بتاؤ رزق کی بات ہی رے لو جس میں ہماری خوراک ہے جس میں کھانا ہے پینا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اس رزق کو تم سے روک لوں بارش نہ برساؤں کیا نتیجہ نکلے گا زمین خوشک ہو جائے گی زمین نے اپنے خزانے اگلنے بند کر دینے ہے پانی کو خوشک کر دوں بارش نہ برسے تو رزق کہاں سے آئے گا اللہ کے اختیار میں یہ ہے تو اس لیے یہ بات کر رہا ہے اگر میں تمہارے اس رزق کو روک لوں تو بتاؤ تم پھر مجھے چھوڑ کر کس کے پاس جاؤ گے اور اس سے رزق کا سوال کرو گے کہ تو ہمیں رزق دے جبکہ وہ خود بھی متاثر ہوگا جبکہ وہ خود بھی بھوکا ہوگا اس کو بھی ضرورت ہے کھانے پینے کی تو ایسی صورت میں انسان کیوں نہیں سوچتا کہ میں رب کی طرف ہی جھکوں مگر حضرت انسان ہے کہ وہ ٹھیٹ ہے ٹھیٹ بل لجو فی عطویم ونفور بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اپنی اس فکر پر اپنی اس خیال پر کہ ہم نے جو سوچا ہے سمجھا ہے وہی درست ہے چاہے اس کی کوئی اقلی اور نقلی دلیل نہ ہو بظاہر بھی کچھ نظر نہ آتا ہو اس کے باوجود بھی انسان یہ اڑ جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہوں مجھے کوئی نہ روکے وہ اور سرکش بن جاتا ہے اور نفرت کرتا ہے بھاگتا ہے حق بات سننے سے دلیل کی مار سے نبی کا جب بھی پیغام ملا ہے اس کی جب بھی کوئی بات ملی ہے تو لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی بجائے اس بات کو چینج کرنے کی کوشش کی لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بجائے مخالفت شروع کر دی یہ وہ نفرت ہے جو کچھ انسانوں کے دلوں میں آ جاتی ہے اور وہ رب سے پرے بھاگتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارکردگی جو اس وقت ہو رہی ہے یا دکھائی جا رہی ہے یہ سب کچھ ہمارے دست و بازو کا یا فلان کے دست و بازو کا ایک مظاہرہ ہے یہ سب دھوکہ ہے فریب ہے ہم جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًّا عَلَى وَجْهِ اَهْدَى اَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ یہاں بات سمجھائی ہے کہ جو حقیقت کو پہچان لے وہ واقعی سیدھا ہوکے چلتا ہے وہ اپنی گردن کو اپنی آنکھوں کو کھول لیتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے اس کی عقل اس کی سمجھ اس کا دل یقین کر لیتا ہے کہ واقعی مجھ پر کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہے مجھے کھلانے پلانے والا اللہ کی ذات ہے وہی کنٹرول کر رہا ہے کوئی اور نہیں ہے وہ جب خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو دیکھتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اچانکی وہ اس جہان سے رخصت ہو گیا کہاں گئے اس کا اختیار کہاں گئے اس کے دعوے وہ خود بے بس ثابت ہوا یہی وہ چیز ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ واقعی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ سب دھوکہ ہے سب ناکام ہیں اللہ کے مقابلے میں سب بے بس ہیں اللہ کے مقابلے میں سب بے اختیار ہیں اس با اختیار ہستی کے مقابلے میں تو اس لیے جب یہ تفریق یا یہ تمیز ایک انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو یہ وہ شخص ہے جو ہدایت پر ہے اور یہی سیدھا ہو کے چلتا ہے سامنے دیکھتا ہے اور سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے یہ مومن کی مثال ہے مگر جو دوسرے ہیں وہ سیدھے نہیں ہوتے وہ جھکتے ہیں اوندھے ہو کے چلتے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں کمزوری کی علامت ہیں بے بسی کی علامت ہیں اس لیے وہ رب جو ہم انسانوں کو پال چکا ہمیں پیدا کر چکا ہمارا مالک بن چکا ہمارا رازق بن چکا اور با اختیار ہو چکا اسی کو ماننے والا مومن اور اس کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے والا وہ پھر اوندھے مو چلنے والا انسان ہے وہ صحیح فکر کا حامل نہیں ہے اس کی بڑی غلطیاں ہیں اس کا بڑا دھوکہ ہے وہ سچ کو قبول نہیں کر رہا وہ جھوٹ کی طرف جا رہا ہے وہ روشنی کو نہیں دیکھ رہا وہ تاریکی کی طرف جا رہا ہے ام من يمشی سویاً على صراط مستقیم کیا خوبصورت بات کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ دل یہ دماغ یہ کان جسی کے بارے میں آگے فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ ان سے کہیے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہم کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے اور پھر کچھ سے کچھ بن گئے اور بنتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کچھ نہیں ہوں گے جو ہستی ادم سے وجود میں لا سکتی ہے اسی وجود کو وہ ختم کر کے ادم میں بھی لے جا سکتی ہے پہلا کام مشکل ہوتا ہے کہ ایک چھے کو جو ہے ہی نہیں اس کو بنانا اور پھر اس کو وجود میں لانا یہ پہلا موڈل جو تیار کیا جاتا ہے وہ ذرا کام مشکل ہوتا ہے اور جب یہ موڈل بن جاتا ہے ٹوٹ فوٹ بھی جائے اس کو دوبارہ بنانا کو مشکل نہیں ہوتا وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا مختلف فیضت سے ہم گزر کے آج جیسے ہیں ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو اپنے بچپن کی تصویروں کو بھی دیکھ لیں جوانی کی تصویروں کو بھی دیکھ لیں اور بڑھاپے کی تفسیروں کو بھی دیکھ لیں یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتا ہے انشاکم پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّعَ وَالْلَبْصَارَ وَالْأَفِدَىٰ اور اس نے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کان بھی دیئے آنکھیں بھی دیں دل بھی دیا یہ کیوں دیئے ہاتھ بھی دیں ہیں پاؤں بھی دیں ہیں مگر کان آنکھ اور دل کا کیوں ذکر ہے اس لیے کہ یہ آنکھیں کھول کے کانوں کو بھی کھول کے دل کو بھی ذرا خواہشات اور ادھر ادھر کی جو ہوایں ہیں ان سے بچا کے انسان ان کا صحیح استعمال کرے جب صحیح استعمال کرے گا تو یہ بہترین ٹول ثابت ہوں گے علم حاصل کرنے کے رب کو بہچاننے کے اللہ سے جڑنے کے اور اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا تو پھر یہ اللہ سے کٹ دیں گے پھر ہم ادھر ادھر ہی جرے جائے گے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ آنکھیں جن سے میں دیکھتا ہوں اللہ یہ چھین لے مجھے اندھر کر دے تو اس وقت مجھے قدر ہوتی ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں مگر چیز پا کے اس کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے شکری ہی ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو پا کے اس کی قدر کرے اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کو دیکھ کے رب کا شکر ادا کرے یہ تھوڑی بات نہیں ہے مگر ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے اس کا شکوہ ہے قلیلاً ما تشکرون بہت کم ہی تم میں لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہت کچھ لیتے ہو مجھ سے بڑی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو مگر شکر بہت کم کرتے ہو اللہ کا شکر بہت کم بجا لاتے ہو یہ شکوہ ہے کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے کیا یہ نعمتیں کوئی اور ہمیں دے سکتا آنکھ نہ ہو تو ذرا مارکیٹ میں جا کے ٹولز تلاش کیجئے آنکھ کے کان نہ ہو سماعت نہ ہو تو اس کان کو بظاہر لگا بھی لیا جائے تو کیا فائدہ ہو یہ بہت بڑے ٹولز ہیں نعمت ہیں ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے ہم ان سے صحیح علم حاصل کریں اور صحیح علم وہی خالق دے گا جس نے اس آنکھ کو کان کو اور دل کو بنایا ہے اسی کا علم صحیح ہے اسی کو پہچانیے میں جب کھانا کھانے بیٹھتا ہوں ضرور سوچا کروں کہ یہ روٹی یہ کھانا جو میرے سامنے آیا ہے کیا واقعی اتنا آسان ہے اس کو مہیا کرنا اس کے پیچھے اس رب کی کتنی بڑی کاریگری ہے کتنی مخلوق ہے کہ جو پورا ایک سیکونس میں پوری ترتیب کے ساتھ ایک پلاننگ کے ساتھ اس کھانے کو زمین سے اگا کے اس کو تیار کر کے میرے حضور اس رب نے پیش کیا ہے کبھی میں نے غور کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہم اپنی گفتوگے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں آنکھ کان اور دل کا کام ہم ان کا صحیح استعمال کریں دیکھئے ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے یا نہیں اور یقین مانی اگر ان کا صحیح استعمال کریں تو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی یہ خدای اختیارات دیے جاتے ہیں وہ سب غلط ہے ان کے کوئی حیثیت ہی نہیں قل هو اللذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو اللذی ذرأکم فی الارض وعلیہ تحشرون اللہ کے رسول ان کو بتائیے جو نہیں مانتے نا رب کی خالقیت کو اس کے بادشاہت کو اس کے اختیارات کو ذرا ان کو بتائیے کہہو اللذی ذرأکم فی الارض وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے میں کہاں جی رہا ہوں اور میرے والد کہاں پیدا ہوئے دادا کہاں پیدا ہوئے اور پھر یہی نسلیں اپنی اپنی جگہ سے نکل کرے کہاں کہاں جا کے سیٹل ہوتی ہیں کہاں کہاں ان کا رزق ان کے نصیب میں ہوتا ہے یہ سب کام کون کر رہا ہے میں جس شہر میں ہوں اگر اس شہر میں کھانا پینا نہ ہوتا یہ رزق کی سہولتیں فراہم نہ ہوتی تو میں شاید اپنے گاؤں میں یا اپنے چھوٹے قصبے میں یا اپنے ہی علاقے میں رہتا اور وہیں جیتا وہیں مرتا مگر رب نے اسباب تیار کر رکھے ہیں ان اسباب کی تلاش میں جب انسان نکلتا ہے تو اللہ کسی کے لیے وہ اسباب بہت ہی کھلے کھلے طور پر فراہم کر دیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ ہے رہنے کی جگہ یہ ہے وہ جگہ جہاں میں رہ سکتا ہوں یہ ہے وہ ذرعہ لکم فی الارض ذرعہ کم فی الارض اس نے تمہیں پھیلا دیا ہے پھیلتے چلے جا رہے ہیں بے آباد زمینیں آباد ہو رہی ہیں اور جو آباد ہیں وہ نئی بن رہی ہیں یہ ہے اس کا پھیلانا ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں انسان ہیں نسلیں ہیں معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اور پھر آب آج داد کو یاد کرتے ہیں کہ میرے والد محترم اس علاقے کے تھے اس ملک کے تھے اور دادا محترم فراہ ملک کے تھے وہ یہاں آئے سیٹل ہوئے بزنس کیا اور اس طرح ہماری نسلیں چلیں یہ اللہ کا کام ہے کسی اور کا کام نہیں ہے کیوں؟ اس کے پاس یہ اختیار ہے اسی کی بادشاہت ہے وہی رب ہے جو انسانوں کو پھیلا کے ان کے رزق کا سامان ان کو وہیں فرام کر دیتا ہے جس طرح اس نے ہمیں پھیلایا ہے اسی طرح اللہ کل قیامت کو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کل قیامت کو ہمیں اکٹھا کر کے ایک میدان میں بھی کھڑا کر سکتا ہے اور وہ کرے گا اس کا یہ فیصلہ ہے جو اتنا کچھ پھیلا سکتا ہے وہ ایسے لوگوں کو اکٹھا تو نہیں کر سکتا تو یہ ہے اصل سبق بادشاہت اس کی مان لے انسان اختیار اس کا مان لے اور پھر اسی ایمان کی بنیاد پہ اس دنیا سے رخصت ہو تو کل اللہ کے حضور جب کھڑا ہوگا تو یہی ایمان اس کو بچا لے گا جو رحمان اس دنیا میں اتنی مہربانیاں کر رہا ہے اس کو ماننے پر اور اختیارات اسی کو تسلیم کرنے پر کل وہ اسی بندے پر بڑا مہربان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَاهَذَ الْوَعْدُ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم اپنے باتوں میں اپنے دعوے میں سچے ہو یہ مزاق ہے استحضاء ہے قرآن مجید ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو بار بار حضرت انسان کو بڑے پیار اور محبت سے یہ بات باور کر آنا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں آنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے انسان جیسے اچانک کھڑے کھڑے فوت ہو جاتا ہے لیٹے لیٹے فوت ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلتا بینی اسی طرح قیامت آ جائے گی جس طرح موت کے لیے میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا کتنا وقت ہے اسی طرح اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ قیامت کی گھڑی کب قائم ہوتی ہے ثبوت یہی ہے کہ اچانک وفات ہو جاتی ہے بینی اسی طرح اچانک کی قیامت آ جائے گی مگر بار بار اس کا سوال کرنا دین تو تمبیہ اس لیے کرتا ہے بار بار کہ اس دن کو یاد کرو وقت کو یاد کرو کسی موقع پر یہ جان وہ واپس لے سکتا ہے عمل کا یہی وقت ہے ماننے کا یہی وقت ہے اللہ سے معافیہ ماننے کا یہی وقت ہے اور اگر اس وقت کو گواہ دیا تو پھر کل قیامت کو یا اچانک موت کے بعد بہت بڑی محرومی ہوگی اس لیے یاد کرو دین تو یہ باور کرانا چاہتا مگر اس کا مزاق کھڑا جاتا کب آئے گی بھئی قیامت آنی رہی کب آئے گی سن رہے ہیں آپ سے نہیں پچھلوں سے بھی یہ باتیں سنی ہیں قرآن سے بھی سنی ہیں مسلمان سے بھی سنی ہیں مگر یہ آئے گی کب نہیں آسکتی اس لیے کہ دنیا مزاق نہیں ہے بنانا جس نے بنائی جیسے بنی یہ ہمیشہ کے لیے بنی ہے اس نے ختم نہیں ہونا اتنی بڑی مضبوط دنیا کو کیا آنن فانن میں خراب کر دیا جائے گا توڑ دیا جائے گا کون توڑے گا جب اللہ کو میں نہیں مانتا تو پھر قیامت کو کیسے مانوں کون توڑے گا کا سوال بھئی اللہ توڑے گا یہ میرا ایمان ہے تم اگر نہیں مانتے تو یہ بات یاد رکھو کہ کھڑے کھڑے لیٹے لیٹے اچانک کسی کو جب موت آ جاتی ہے تو وہ کون کرتا ہے کیسے آتی ہے وہ کیا اس کا علم ہے تمہارے پاس بینی اسی طرح قیامت کا علم اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں کب آئے کی اس لیے اس کا مزاق نہ وڑاؤ بات سچی ہے ایسا ہی ہوگا سبحانک اللہمہ وحمدکہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليک